بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماجیر فیاض دوستو کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو ہم آپ کو کب بونڈنگ کا مکمل دریقہ سٹیپ بے سٹیپ بتائیں گے اس کام کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ہے مغمیم بھوڑ ڈیمانڈ ہے جس سے آپ نہ صرف ہزاروں بلکہ لاکھ روپے مہینہ کما سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن آپ سے اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مشنا ہو یہ ہمارا پاس ایک پینل تھا دیکھیں اس کی کیا کنڈیشن ہے یہ ہمارا پاس اس کنڈیشن میں ہمارا پاس آیا تھا یہ سلو ہوا ہے اس کے ووڈل وغیرہ جنب اس کے سکیلر پر وولٹ ہوکے ہیں اس کے جو اس کے جو ہوا ہیں سائٹ کاف اس کے اندر جانب پرابلم تھی سب سے پہلے دیکھیں فرس ٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی پرابلم کہاں سے آ رہی ہے فرڈ کہاں سے ہے فرڈ ڈائیگنوز کرنا سب سے پہلے چلیں پہلے سٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہم نے اس کا فرڈ ڈونڈا ہے فرس ٹیپ میں ہم نے اس کا فرڈ ڈونڈا تو دیکھیں یہ سائٹ کاف جانب بڑنی ہے جس کے ویسے روڑ جانب وہ بند ہو گئے تھے اس کو جس کے ویسے پینل سلو ہمارے سلو پوزیشن میں آیا ہوا تھا چلیں سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اچھا دیکھیں اس سٹیپ میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ اس کے اوپر جو پروٹیکشن ہوتی ہے جب آپ اس کو ریموف کرنے جائیں گے کف کو تو اس کے اوپر جانب پروٹیکشن ہوتی ہے کمپنی طرف سے یہ تو ہمارے پاس پہلے بھی ملکن سے بھنیا آیا تھا اس وجہ سے کسی نے اس پر ٹیپ لگا ہی تھی لیکن اس کے اوپر جانب بلو گن کی بلو گلو ہوتا ہے اس کی ایک سی لگی ہوتی ہے جسے مطلب وارڈر پروٹیکشن ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو جانا کیرفلی ریموف کرنا ہے ریموف کرنے کے بعد جانا اس کے بعد آپ نے اس کو ہیٹ گن آپ نے ہیوز کرنی ہے ہیٹ گن سے ہیٹ گن زیادہ ٹیمپیرچر آپ انتے رکھے گا دھائی سو سے تین سو کے درمیان رکھے گا اور کوشش کریے گا کہ یہ جو اس کا پولورائزر جو اس کے پر پیپر ہے اس سے دور رکھے گا تاکہ وہ جانا اس کو کوئی ڈیمیج نہ ہو وہ نہ جلد ہے اچھے آپ نے بڑے طریقے سے اس کو اتارنا ہے ایزیلی اتارنا ہے مطلب کوئی اس کے اندر مطلب جلدی نہیں کرنی کوئی اس کے اندر زور زبرستی نہیں کرنی ایزیلی آپ نے بلو گو سکون سے اس کو اتارنا ہے تو یہ جانا سیکنڈ سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو اتاریں اس کے بعد آپ چلتے ہیں تیسرے سٹیپ کی طرف یہاں آپ نے سب سے پہلے جانا ایسی ٹون لینا ہے ایسی ٹون الکوہل یہ دو لیکویڈ ہوتے ہیں جن کی سے ہم جانا اس کو گلاس کو ہم صاف کرتے ہیں اب یہ نینو سپانگ جانا ہمارے پاس ایک فارم ہوتا ہے یہ آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی ساری چیزیں مل جائیں گی اس نینو سپانگ سے آپ نے اس کو ذرا ہلکے ہاتھ سے ملدہ بہت زیادہ اس کو دبانا نہیں ہے ملدہ بہت ہیوی اس پر وہ نہیں کرنا زور نہیں لگا نا بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو جو اس کے پر ایسی ایف ٹیپ لگی ہوئی ہے وہ آپ نے اس کا اتار نہیں ہے وہ بلکل ہلکے ہاتھ سے جو آپ اس کو جانا تھوڑا سا کریں گے نینو سپانگ کے ذریعے تو یہ اتر جائے گی یہ فارم ہوتا ہے اس فارم کے ذریعے جانا بہت ایسی زلی اتر جاتی ہے اس کو ذرا صاف آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا اس کے ٹریک وغیرہ لازمی چیک کرنا ہے مائکروسکوپ سے یا پھر آپ جانا یہ میگنی فائر ہوتا ہے لائٹ آزا اس سے آپ نے ذرا اس کے اس کے ٹریک وغیرہ آپ نے کیرفلی جانا چیک کر لینے کیونکہ اگر کوئی ٹریک اس کے اندر ڈیمیج ہوگا تو آپ کوف لگائیں گے تو پھر بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی لائن آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ ہم پہلے ہی چیک کر لیتے ہیں تو وہ آپ نے آزمی چیک کرنا ہے آپ نے صحیح طریقے سے چیک کرنا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دو طرقی اس ٹیپ ہوتی ہیں ایک میررر سائیڈ کی ہوتی ہے وہ 1.5 ہوتی ہے 1.2 mm کی ہوتی ہے اس کے علاوہ پی سی بھی سائیڈ کی ہوتی ہے وہ 2.0 mm کی ہوتی ہے تو آپ نے جو نا یہ گلاس والی سائیڈ کی جو ٹیپ ہے وہ آپ نے اس کے اوپر جانا لگانی ہے آپ نے ایک دفعہ جو نا اس کو ساپ کرنا ہے ساپ کرنے کے بعد آپ جانا اس سے یہ ٹیپ آپ نے بڑے طریقے سے لگانی ہے اور اس پر آپ نے دیکھ کے چیک کر کے لگانی ہے کہ اس پر کوئی کسی قسم کا آپ کو کچھ ذرہ وغیرہ کوئی سرگی چیز وغیرہ جو نا اس کے اندرنا ہے جس وہ اس کا جو جوڑ لگے گا جو ٹریکس آپس میں ملائیں گے آپ مکین کا ذریعہ اس میں اگر کوئی بھی چیز بیچ میں ہوگی تو اس سے بھی ہوگا کہ لائن آنے کا خطرہ ہوگا اس لئے آپ نے بڑے کیر فولی دیکھنا ہے اس کو کیا ریس کے اندر کوئی کسی قسم کا کچھ رہا رہا نہ ہو دیکھیں یہ ٹیپ لگ چکی ہے نا اب مطلب آپ نے ٹیپ جو لگانی ہے وہ بڑے مطلب دیکھ کے لگانے چوتھے سٹیپ میں چلے پانچے سٹیپ کی طرف اچھا اس ٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹی آئرن آپ کے پاس ہوگا ہر مشین والے کے پاس ہوتا ہے تو یہ ٹی آئرن کی مدد سے آپ نے اس کو تھوڑی سی ہیٹ مندب دینی ہے اس سے ہوگا کہ جو ٹیپ ہے وہ اسے تھوڑی سی اس کے ساتھ چپک جائے گی اس سے ایزیلی اترے گی نہیں مرنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کی پروٹیکشن اتارتے ہیں ٹیپ کی تو یہ ٹیپ نیچے سے سے چپکی نہیں ہوتی تو وہ پروٹیکشن کے ساتھ ہی ٹیپ اتر جاتی ہے تو آپ نے اس کو ہلکی سی پری ہیٹنگ دینی ہے جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو نیچے کی ٹیپ ہے وہ پروٹیکشن کی نیچے کی ٹیپ اس کے اوپر اچھی طرح پک جاتی ہے اس کے بعد آپ نے جو نا کوف جو آپ اس پر لگائیں گے وہ آپ نے لینی ہے اگر آپ کے باس یوز میں ہے وہ کوف اگر آپ کے باس یوز میں آپ نے لی ہوئی ہے یا آپ کے باس پرانی کی پڑھی ہوئی ہے کسی اپنے نکالی ہے تو وہ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو صاف کرنا ہے ایسی ٹون جو ہوتا ہے تین سو پانچ اس کو کہتے ہیں اس سے آپ نے اس کو صحیح کرنا اس کے بعد کلیر صاف کرنا ہے اس کے بعد ایسے آپ کو پچاس بھی ہوتا ہے یہ کیونکل ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے اس کو صاف کرنا اگر آپ کو یہ جائے لگی اگر آپ کو نیو ہے تو نیو کو ایلی جانا ہے اس کے بعد آپ نے جانا نینہ سپانگ اور ایسی ٹون کے ذریعے اگر آپ نے اس کے بعد آپ نے جانا نینہ سپانگ اور ایسی ٹون کے ذریعے اپنے جو آپ نے اس نیو کوف ہے اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے نیو کوف کا اس لئے صاف کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے اس پیس دنگ آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس دنگ کو صاف کرنے کے لیے آپ نے نینہ سپانگ کے ذریعے سے صاف کرنا ہے یہ کوف بڑڈنگ آپ کا جانا یہ لاس ٹیپ ہے وہ یہ مین سٹیپ ہے سب سے پہلے آپ نے جانا پیرامیٹر پر جا کے آپ نے جو بھی برانڈ آپ کے اپنے شش ہے یہ سامسنگ ہے تو سامسنگ لینا اسی طرح چاہے نہ تو چاہے نہ لینا چاہے نہ شش ہے تو کوئی بھی برانڈ ہے سونی ہے تو آپ نے سونی سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جانا الکوہل کی مطلب سے اس پر الکوہل کا استعمال کری گئے اس پر ایسی ٹون پر استعمال کریں گا وہ ذرا ہیوی قسم کا ہوتا ہے تو کرسٹل کو یہ خراب کرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسی ٹون کے آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنا آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے لیکوڈ یہ جو آپ کے پاس ہے الکوہل کی الکوہل کی لیکوڈ سے آپ نے ہیٹ کو بھی ساپ کرنا ہے نیچے کرسٹل کو بھی ساپ کرنا اچھا ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی آپ کو کوئی بھی چیز اس کے اندر رہ گئی کسی قسم کا کیونکہ ہم پی سی بھی جب اس کے اندر بانڈ کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ پی سی بھی کے نیچے ٹیپ وغیرہ لگی ہوتی ہے نا تو وہ یہاں پہ چپک جاتی ہے اس سے ہوتا ہے کہ اب اس کے اور گلاس کے اور ایک کرسٹل کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی چیز ذرا سا بھی بلکل کوئی ذرا ہونا ضرور نہیں ہو ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کا جانا شیشہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے کرسٹل کو اچھی طریقے سے جانا وہ ساپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈجیسٹ کرنا ہے ہیڈ ہیڈ کی جانا بلکل اس کے اوپر ہی آکے پلیس ہو اس آپ نے ہیڈ اس طرح جانا آپ نے پینل کی سیٹنگ کرنی ہے اس کے نیچے تو یہ ہوگا کہ بھئی بلکل ہیڈ اس کے اوپر ہی آکے اس کے بعد کیمرے آپ ایڈجیسٹ کر لیجئے گا سائٹ کے یہ سائٹ کے دونوں کیمرے ہیں یہ کیمرے آپ ایڈجیسٹ کر لیجئے گا جس میں آپ نے کوف کو دیکھنا ہے تو یہ مینوالی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کوف کو لینا ہے اور اس ہولڈر پر جو نا کوف ہولڈر میں اس میں آپ نے اس کو پلیس کر دینا ہے کوشش کر لیے گا کہ بلکل اس کی دیا میں اندر رکھیں اگر تھوڑی بھو ٹیڑی بھی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس ہولڈر کے اندر جانا آپ کے پاس ایڈجیسٹمنٹ ہے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں سائٹ دائیں بھائی کر سکتے ہیں ساری ایڈجیسٹمنٹ جانا اس ہولڈر کے اندر ہی ہے اس ہولڈر میں تمام جانا علائمنٹ آپ کر سکتے ہیں آگے پیچھے بھی سی سی ہوتا ہے دائیں بھائی بھی ہوتا ہے اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں آپ کوف کو سی سی آپ نے جانا علائمنٹ کرنی ہے ٹریکس کو آپ نے سیدھا کرنا ہے جب اس کے بعد آپ نے جانا علکوہل دوبارہ لے لینا ہے اور علکوہل سے اس کو آپ ایک دفعہ پھر صاف کریں گے کوف کو اور ذرا ایک نزدیک سے ذرا دیکھئے گا چیک کرئے گا کیا کسی قسم کا بھی کوئی ذرہ ہو کسی قسم کا بھی کوئی چیز اس کے اندر جانا وہ نہ ہو کوشش کرنی ہے روشنے لگا کے دیکھنے آپ نے اس کے بعد جانا یہ آپ نے جو پروٹیکشن ہے اسی اپ ٹیپ کی یہ ذرا آرام طریقے سے جو میں نکالنی ہے اس کو ہوں کو کوشش کریں تریک کے اوپر جانا وہ اب کو انپا ہے اب آپ لوگی کا چیز جfundedہان کر رہا جاتا تو ٹریک کے سydی و آہو جتا ہے تو ٹریک کا خراب ہونے کا خطر ہوتا ہے اس کے بعد آپ ٹی فلو رکھیں گے اور اس کے اوپر ٹی فلو رکھنے کے بعد یہ آپ کو مارک نظر آ رہنا ہے یہ جانا آپ کو ایک دنیا کے نمی آپ کو تجس کرنا ہے outright بس پلس کا جو مارک آپ کو کو نظر آ رہا رہا ہے ایک جانا اس کے اس کے ذریعے آپ نے اس کو ایڈجس کرنا ہے یہ جانا مارک ہوتے ہیں ریفرنس ہوتے ہیں ریفرنس مارک اس کے ذریعے آپ نے اس کو ایڈزیس کرنا ہے اور یہ دیکھیں لائن ڈو لائن ہو گئی ہے یہ بھی تقریبا میرے خیال میں یہ بانڈ ہو سکتی ہے یہ اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کو مینولی بانڈ کرنا ہے مینولی کا آپشن ہوتا ہے مشین کے اندر مینولی میں آپ ہنڈر ڈگری تک جو ہے نا اس کو ہیٹ دیتے ہے کہ دیکھیں مینولی میں جب آپ چیک کریں گے کریں گے تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ مینولی میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوف آگے پیچھے ہوتی ہے تو آپ اس کو ایڈزیس کر سکتے ہیں یہ جی طرح میں کر رہا ہوں ہیٹ ہو گیا اب اس کو کوئل کر رہے ہیں آپ 2-4-5 سیکنڈ کوئل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اٹھا دینا ہے مینولی سے اب ایک دفعہ آپ ٹیفلون اٹھا کے ذرا دیکھنا روشنی رہا گیا کوئی ذرا تو آپ کو نظر نہیں آرہا کر ہی ہوتا ہے کہ ذرا نظر آتا ہے روشنی میں لگانے کے بعد تو آپ اس کو کیونکہ یہ ابھی مکمل بانڈ نہیں ہوئی آپ اس کو دوبارہ سے جانا نکال کے صاف کر کے دوبارہ سے اسی ہے ٹیپ لگا کے لگا سکتے ہیں تو جانا آپ نے چیک کرنا لازمی ہے ایک دفعہ پھر آپ اس کو جانا چیک کر لیں گے اور آپ کا جو ہیڈ ہے وہ پورا کا پورا ہی آرہا ہے اب دیکھیں اس میں ہیڈ تھوڑا سا آپ نیچے آرہا ہے یہ میں نے تھوڑا سا اس کو ایڈجس کیا ہے تو یہ ہوگا کہ ہیڈ جو کوف ہے اس کے اوپر پورا پورا ہیڈ آپ کو روشنی میں نظر آئے گا جب آپ اس کے پر روشنی لگائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہیڈ کہاں پلیس ہو رہا ہے تو اس حساب سے اب یہ دیکھیں میں فائنل بانڈنگ کرنے لگا ہوں میں کیا میرا بلکل ایڈجس ہو گیا تھا میں فائنل بانڈنگ کی اس کے اوپر یہ فائنل بانڈنگ تک تک جائے گا یہ 245 ڈگری تک جاتا ہے ہیڈ ہوتی ہے 245 ڈگری جو ہوتا ہے آرٹومیٹک ہی ہوتا ہے تو آرٹومیٹک لی جو آپ بانڈنگ کرتے ہیں اس کے اوپر ایک 245 تک کی ہیڈ جاتی ہے چائنہ کے جو پینل ہیں چائنہ کا اپنے پیرامیٹر اگر سٹیٹ کیا ہوئے تو اس میں تو 245 تک ہیڈ جاتی ہے اس کے بعد آرٹومیٹ کول کرتا ہے آرٹوم کول کر دیں گے بعد جانا یہ 118 ڈگری پر جیسی آئے گا تو ہیڈ کچھ باکت اوپر آ جائے گا اٹھ جائے گا یہ آپ دیکھیں یہ ہیڈ آٹومیٹک لی اٹھ گیا ہے یہ آپ کی فائنل ہو گئی ہے بانڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے دیکھیں فائنل بانڈنگ کے بعد ہمارا پینل دوبارہ جانا ورکنگ کنڈیشن میں آگیا ہے تو ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے بنا جائیں گے کوشش کریں گے اس سے بہتر ویڈیوز آپ کے لئے بنائیں لیکن اس کے لئے جانا آپ کو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جانا ہماری حوصلہ ضائع ہو سکے بہت بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی